موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں بینیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محبت ہے آج کی ویڈیو اس حوالے سے بھی اہم ہے کیونکہ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں نئی آنے والی قسط کے بارے میں بہت زبردست معلومات دے جا رہے ہیں تو اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے آپ بھی ہمیں بتائیں کہ کیا نئی آنے والی قسط میں شہنشاہ روم پر آمد دکھائی جانی جاہیے یا نہیں آپ ہمیں اپنے جواب سے آگاہ کریں اور ہم آگے مرتے ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا نئی آنے والی قسط میں ڈیفجن کا خاتمہ دکھائی جائے گا یا نہیں نئی آنے والی قسط میں کون سی نئی صورتحال دکھائی جائے گی اور کیکہ منوس کا خاتمہ اسی قسط میں دکھائی جائے گا یا نہیں کیا ڈیفجن اب شہنشاہ روم کی مدد سے بڑی فوج لے کر سردوکوں سے جنگ کرے گا یا نہیں نئی قسط میں کون سا محاذ دکھایا جائے گا اور کیا سلطان ٹوگلل بیم بھی اس جنگ میں شرکت کریں گے یا نہیں کیا نئی آنے والی قسط میں ابراہیم اینار کا خاتمہ دکھایا جائے گا یا نہیں کیا جنابی اطا بیم اور ایل پرسلان کسی بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے اور ان کے بدلے میں بازلتینیوں کی جانب سے کوئی بڑا مطالبہ کیا جائے گا یا نہیں یہ تو چند ہیڈ لائنز ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو سوال کا جواب دیتے چلے جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا نئی آنے والی قسط میں وہ تمام صورتحال دکھائی جا سکتی ہے جو ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی تو اس کا درست جواب ہے کہ بلکل بھی نہیں اور نئی آنے والی قسط اس سیریز کی آخری قسط تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ابھی بہت سے ایسے محاذ ہیں جو دکھائی جانے باقی ہیں ابھی البرسلان کا دور اقتدار دکھائی جانا ہے جس میں انہیں سلطنت کو بہت مسیح کرتے دکھائی جائے گا جس دوران بہت سے محاذ دکھائی جانے ہیں تو اس لیے یہ بات تو تیہ ہے کہ نئی آنے والی قسط آخری قسط نہیں ہے بلکہ سیریز کی ابھی بہت اقساط دکھائی جانی باقی ہے اب آگے بڑھتے ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نئی آنے والی قسط میں دیو جن کو ایک بڑے محاذ کی تیاری کرتے دکھائے جائے گا اور وہ شہنشاہ روم سے سلطنکوں کے خلاف ایک بڑے محاذ کے لیے بڑی فوج کا مطالبہ بھی کرے گا اور ناظرین یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف ایدوکیا کو حاصل کرنے کی خاطر کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایدوکیا واسبرکان کی ملکہ ہے اور اس لیے وہ ایدوکیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ کہ کیمانوس کے خاتمے کے بعد وہ واسبرکان پر مسلط ہو کر گیار چائے اور واسبرکان پر حکومت کر سکے لیکن ناظرین یہ کافر اتنی آسانی سے واسبرکان کو سلطنک سلطنت کے حوالے نہیں کرنے والے اس لیے ڈیو جن شہنشاہ روم سے سلطنکوں کے خلاف ایک نئے محاذ کے بارے میں بات کرے گا اور شہنشاہ سے ایک بڑی بازنطینی فوج کا مطالبہ کرے گا اور دوسری جانب سلطان تغرل بھی معاہدے کے مطابق بازنطینیوں سے بازنطینیوں کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے نظر آئیں گے اور نئی آنے والی قسط میں ہمیں سلطان تغرل کو بھی جنگ کی تیاری کرتے دکھایا جائے گا کیونکہ ترک روایات کے مطابق جو بھی حریف معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اسے معاہدے کے مطابق عمل درامت کرنا پڑے گا تو اب چونکہ معاہدے کی خلاف ورزی بازنطینیوں کی جانب سے کی گئی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ بازدینیوں میں سلجوک ریاست کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہیں جبکہ معاہدے میں یہ بات درج ہے کہ اگر بازدینیوں کی جانب سے معاہدے کی خلاف برزی کی گئی تو انہیں سلجوک ریاست تسلیم کرنا ہوگی تو یہاں اب چونکہ سلجوکوں کے عزت و وقال کی بات آ جاتی ہے اس لیے یہاں بازدینیوں سے بازدینیوں سے بازدینیوں حاصل کرنے کی خاطر سلطان تغرل خود بھی مردان میں اترت ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں جہاں تمام ٹیک فورز سلجوکوں کے خلاف مہم پر بات کرتے نظر آ سکتے ہیں لیکن چونکہ سلجوک ایک مسلم قوت ہے اور بچپن سے ہی انہیں تلوار چلانے سکھا دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے دشمنوں کا ٹھٹ کر مقابلہ کر سکے اور جبکہ بازدینی ٹیک فورز بزدل اور ظالب شخصیت کے حامل ہیں تو اس لیے وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ابریں گے لیکن یہاں بھی انہیں ایک تاریخی شیقست کا سامنا کرنا بڑے گا اور فاسبرکان پر سلجوک ریاست قائم ہوگی آپ کو مزید اس حوالے سے اگاہ کرتے چلیں کہ یہاں ایل پرسلان کی بھی وہ حصرت پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی جہاں وہ بازدینیوں کے خلاف فاسبرکان حاصل کرنے کی جنگ میں شرکت کرنے کے خواہش مند تھے تو اب نئی آنے والی قسط میں ایل پرسلان بھی کافروں کو دھول چٹانے کی تیاری کرتے نظر آئیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں کیکہ منوس ایک مرتبہ پھر بز جانے میں کامیاب دکھائی دے گا اور ایل پرسلان چونکہ اس وقت کافی زخمی حالت میں ہوتے ہیں جب کیکہ منوس ایل پرسلان کو شہید کرنا چاہتا ہے لیکن ایل پرسلان زخمی ہونے کے باوجود بھی کیکہ منوس کا بڑی بہادری کے ساتھ سامنا کرتا ہے اور اسی دوران ایل پرسلان کو کیکہ منوس کی حقیقت کے بارے میں بھی علم ہو جاتا ہے کہ اس کمینے شخص نے ہی ایل پرسلان کی فالدہ کو شہید کیا تھا لیکن اسی دوران ملک حضرت کی انٹری بھی دکھائی جائے گی جو کہ ایل پرسلان کو ڈھونٹے ہوئے اس جگہ پہن جائیں گے جہاں ایل پرسلان ان ٹیک فورس کا مقابلہ کر رہے تھے اور ایل پرسلان نے دو بڑے جلادوں کو باصلے جہنم بھی کیا تھا لیکن جب ڈیف جن کو اس بات کا علم ہوگا کہ ایل پرسلان کے جانباز گریب پہنچ چکے ہیں اور اب وہ ایل پرسلان کو ڈھونڈ لیں گے تو ڈیف جن فوراں باہر سے کیکہ منوس کو جانے کا کہے گا اور خود بھی فرار ہو جائے گا اور وہ سونا جس کے بارے میں بوزان نے کیکہ منوس کو بخبر کیا تھا اور ایل پرسلان کو ایک مرتبہ پھر بوزان کی غداری کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہاں بھی کیکہ منوس کو اس کے مقصد میں ناکام دکھایا جائے گا اور وہ سونا ایل پرسلان سلطان کی حکم کے مطابق صحیح سے فوجی کیم تک لے جانے میں کامیابی رہے گے اب بات کرتے ہیں ابراہیم اینال کے بارے میں جس کے متعلق ہم آپ کو اپنی مزشتہ ویڈیو میں بھی آگاہ کر چکے ہیں کہ ابراہیم اینال جن کے تخت خاصل کرنے کی خاطر ہر حربہ اپنائے گا یہاں تک کہ یہ سلطان طغرل کو بھی اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا اور سلطان کا نوزائدہ جانشین ہونے کی بنا پر خود دخت پر بیٹھ جائے گا لیکن یہاں گندوری اور ابراہیم اینال کی غداری کھل کر سامنے آ جائے گی تو اس موقع پر ایل پرسلان جو ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ میں سلطنت سے بغاوت کرنے والوں کا سر اڑھا دوں گا تو ایسے بہت سے مناظر ہمیں نئی آنے والی قسط میں دکھائے جائے گی لیکن ابھی نئی آنے والی قسط میں ابراہیم اینال کا خاتمہ ممکن نہیں ہو پائے گا کیونکہ ابھی نئی قسط میں ہمیں واسبرگان کی جنگ کا منظر دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں ابراہیم اینال بھی اس جنگ میں نظر آئیں گے لیکن فوج کی سلاری چونکہ سلطان طغرل نے جناب سلیمان کو سونپی ہے تو یہاں بھی ابراہیم اینال جناب سلیمان کے متحت رہ کر جنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اسے سلطان طغرل کے حکم کی تائید کرنا ہوگی یہ تو تھی وہ صورتحال جو کہ نئی آنے والی قسط میں دکھائی جانے والے احبال بتاتی ہے لیکن یہاں ایک بہت ہی زبردر صورتحال ہم آپ کے لیے بھی لے کر آئیں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا ایل پرسلان کو اس غدار کے بارے میں علم ہو جائے گا جو ہمیشہ اس وقت ایل پرسلان کی راہ میں رکابت بنتا ہے جب ایل پرسلان سلطان طغرل کے حکم کے مطابق کوئی کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور وہ غدار کون ہے اب دیکھتے ہیں کتنے دو سے اس سوال کا درست جواب دے پاتے ہیں تو یہاں ہمیں اپنے جواب سے ضرور اگاہ کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں لیکن یہاں جانے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک دینا بالکل مت بھولئے گا پھر سے آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے تب تک کر اجازت دیج گئے اللہ نگے بات موسیقی یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں